بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم بیک تو مائی چینل ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے شکر سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ابھی میں آ چکی ہوں کچن میں آج ماشاءاللہ سیونٹھ روزہ کی جو ہے وہ افتاری بنائیں گے اور میں ابھی سالن میں بنا رہی ہوں گولہ کباب میں کافی جب بھی گروسری کر کے آئی تھی رمضان سے پہلے پہلے ہی یہ لے کر آئی تھی گولا کباب تو میں نے سوچا تھا اس کا مسالہ نہیں بناوں گی کیونکہ میرے کوفتے وہ نہیں ملے تھے میرا ارادہ تھا چکن کوفتا وہ لے لوں لیکن گولا کباب مل گیا تو میں نے کہا چلیں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے بند کیا ہوا ہے کیونکہ کل لیزرٹ آگئی تھی کچن میں یہاں پہ وینڈو کے پاس ہی تھی شکر ہے کہ ہم نے دیکھ لی اور اس کے بعد اب میں نے سوچا کہ اب جو ہے وینڈو بند سردیوں کی سیزن میں تو میں انجوائے کر لیتی ہوں باہر کا رام سے ویدر بھی دیکھتی رہتی ہوں لیکن اب جو ہے نا اب وینڈو اوپن نہیں کرنی گرمیوں کا سیزن جب تک گرمیاں رہیں گی میری وینڈو جو ہے وہ بند رہیں گی اور اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ رمضان المبارک یہ تو میرے گھر میں دیلی لگا ہوا ہوتا ہے آتے ہیں دیلی چلتے ہیں بچے بھی انجوائے کرتے ہیں اور جو جو بھی نیو ہے میرے چینل پر تو آپ سے ریکویسٹ دیں کہ آپ میرے چینل جو ہے وہ مست سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیوز آپ لوگوں کو ٹائم پر ملتی رہیں اثر کی نماز میں نے پڑھ لیا ہے اور ابھی میں سوچ رہی تھی تھوڑی سی بیٹھ کے تلاوت کر لوں اور اس کے بعد جو ہے پھر وہی افتاری میں لگ جائیں گے پھر تو وہ پورا ٹائم ہی ہو جاتا ہے نا اینڈ میں بس افتاری ٹائم ہی بس ٹین منٹس پہلے ہی جا کے فری ہوتے ہیں تو ابھی میں بیٹھتی ہوں تھوڑی زیر کے لیے تلاوت کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر افتاری بناتی ہوں انشاءاللہ تو ابھی میں کھانا بنانے کے لیے کچن میں آج چکی ہوں اور میں نے گولا کباب نکال دی ہے پیاس کو میں نے اس میں گرینڈر میں ڈال دیا ان کو میں گرینڈ کر لیتی ہوں اگر میں کوفتے بناؤں گولا کباب کا سالنٹ بناؤں تو پھر میں پیاس کو اور ٹوپاٹر کو ان مسالوں کو گرینڈ کر کے ہی ڈال دی ہوں تاکہ شور میں میں اچھے درے کیسے مکس ہو جائیں جیسے ہی یہ لائٹ نائٹ گولڈن ہونے لگے تھے ایک سائٹ سے آنچ کو زیادہ جاری تھی تو اس وجہ سے وہاں سے ڈاک ہوگے تھوڑے سے تو ابھی میں نے اس میں گولا کباب ایڈ کیا اس کو تھوڑا سا ہلکا سا میں فرائے کروں گی اور اب میں باقی سارے مسالے ایڈ کروں گی جیسے لال مرس پاوڈر ہو گیا دھنیا پاوڈر ہے نمک ہے سفہ زیرہ ایڈ کر دوں گی تو یہ سارے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جتنے آپ کو اچھے لگتے ہیں اتنے آپ کے فیملی کو جتنے سپائس پسند ہو اور اتنے سپائس پسند ہو تو آپ خود ہی ایڈ کریں تو تھوڑا سا ہلدی پاوڈر اب ایڈ کر دی ہے اب انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں بھی ضرور شیئر کروں گی کیونکہ مجھے خود ہی بھی فیل ہو رہا تھا کہ جب سے رمضان اور مبارک کا مہینہ سٹارٹ ہوئے بلکہ اس میں تو زیادہ ہی اچھی باتیں شیئر کرنی چاہیے تھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی نالیج والی دین کی حوالے سے بٹ ایسا ہے کہ میں ساری آپ لوگوں کے ساتھ افطار ریسیپیز ہی شیئر کر رہی ہوں بٹ انشاءاللہ آپ کو پتہ رمضان اور مبارک میں خود کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں عبادت کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے بلکہ اس طرح ٹائم بلکل بھی ہم نہیں دے سکتے جتنی بھی سپیشلی مدرز ہیں جن کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں تو انہیں اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا تاکہ عبادت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے ٹائم نکالنا مجھے ایسا لگتا ہے رمضان اور مبارک میں بلکہ ہمارے کام جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو بس اللہ اللہ سب کو حیمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب عبادت بھی کریں اور ہم سب اپنی فیملی کے لیے جو ہے یہ بھی کریں کیونکہ یہ بھی عبادت ہے کام کرنا بھی اور سپیشلی ہم افطاری بناتی ہیں اور سب کو روزہ افطار کراتے ہیں تو اس کا بھی کتنا سوچیں گے اجر ملے گا انشاءاللہ یہ جی میں نے فریش دھنیا جو ہے وہ باہر سے توڑ لیے تو آپ کو پتا ہوگا جتنے بھی میرے ریگولر ویورز ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے آئیڈیا ہوگا کہ میرے گھر کے باہر جو ہے دھنیا پھدینہ لسن اسٹا کے چیزیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں تو بس میں وہی سے فریش ہی توڑ کے نا سالن میں بھی اسی وقت ڈالتی ہوں رائیتہ بنانا ہو کچھ بھی کرنا ہونا تو پھر میں استعمال کرتی ہوں ماشاءاللہ سے سالن جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے اینڈ میں میں نے اس میں جو ہے وہ ون ٹیبل سپون گرہ مسالہ پاوڈر بھی ایڈ کیا تھا آپ نے دیکھا یہ ہے ویڈیو میں اور اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ہارا دھنیا اور آج میں بنانے لگی ہوں پالک والے پکوڑے اور پکوڑوں کا کچھ مکسٹر جو ہے وہ کل بچ گیا تھا تو اسی مکسٹر کے اندر میں نے یہ پالک جو ہے وہ کٹ کر کے ایڈ کر دی ہے میں تھوڑا سا بیسن میں اور ایڈ کروں گی میند کے تھوڑا سا مسالہ اور بنا لوں گی تھوڑا سا بیسن بھی ڈالا ہے سوکھا دنیا ڈالا ہے ایک میں نے اور پیاس ڈال دیا ہے تو باقی تھوڑا سا نمک اور جو ہے ریڈ چیلی پاوڈر وغیرہ نا تو بس میں نے مکسٹر بنا لیا اور اب میں پکوڑے فرائے کر لیتی ہوں اور اب ماشرہ ہماری پوری افطاری جو ہے وہ بن گئی ہے فروٹ یاٹ ہے اور یہ ہیں جی سالن اور ساتھ میں ہیں جی پکوڑے اور تھوڑا سی میکرونی جو ہماری کل بچ گئی تھی وہ میکرونی میں نے گرم کر کے رکھ دی ہے اس لئے افطاری میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوگی اور یہ کجورے ہیں تو بس ساتھ میں ہوگا شربت تو بس یہ سارا کچھ بن گیا ہے ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے تو اب بس لنچ میٹ بھی چھاتے ہیں بیانا اور ابھی ہم سب جو ہیں وہ لنچ پیٹ پر بیٹھ چکے ہیں اب ماشاءاللہ سب جو ہیں وہ اس وقت دعا کریں اللہ تعالی سب بیٹیوں کے سب کے نصیب اچھے کریں یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بہت قریب ہوتے اور اللہ تعالی ہر روزے دار کی جو دعا ہے وہ سنتا ہے قبول کرتا ہے اور میری بھی یہ دعا ہے کہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے اللہ تعالی ان سب کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر رہے وہ سب ایک ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہے تو بس آج کی میری ویڈیو یہاں تک تھی I hope میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے جو لائک شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور میرا چینل بھی مسٹ سبسکرائب کر دیجئے گا اور انشاءاللہ میں ملوں گے ایک اور نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ